موسیقی آج میں باتشیت کروں گا بھارت کے جمہو کشمیر میں ہونے والے ٹیررزم کے حوالے سے جو اب بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں یہ ٹیررزم آٹھ جولائی کو قوتوہ کے مقام پہ نظر آئی جب آرمی کے کونوائی پر حملہ ہوا اس پر میں ایک انیلیسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مگر اس سے پہلے میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور آپ اسی یوٹیوب کے چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے ویڈیوز پر کمنٹس کیجئے اور ہمارے ویڈیوز کو اسی طرح آگے پھلائیے جس طرح آپ پھلاتے رہے ہیں بات میں کر رہا ہوں آٹھ جولائی دو ہزار چوبیس کو قوتوہ میں آرمی کے کونوائی پر ہونے والے اٹیک کے حوالے سے آٹھ جولائی دو ہزار چوبیس کو بھارت کے جمہو کشمیر کے علاقے کاتھوا میں فوجی کونوائی پر ایک اٹیک ہوا اور پانچ بھارتی فوجی اس میں شہید ہو گئے یہ ایک بڑی دل دہلا دینے والی خبر ہے نہ صرف بھارتی آرمی کے لیے بلکہ اس ریجن کے لیے کیونکہ کچھ عرصے سے سیز فائر چل رہا تھا اور توکو تھی کہ سیز فائر کے نتیجہ میں چیزیں کول ڈاؤن ہوں گی مگر ہم نے دیورنگ دا پاسٹ کپل آف منس دیکھا کہ بھارت کے جمہو کشمیر میں ٹیررزم کی ایکٹیوٹیز میں اضافہ ہو گیا اور ریسنٹلی میرے لیے ایک شاکنگ خبر تھی کینیڈا میں پاکستان ایسے کچھ صحافی آئے ہوئے تھے جو ڈیفرنٹ کانفرنسز پہ شرکت کر رہے تھے ان میں سے دو ایک کے ساتھ کہیں پر اتفاقیہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے تنزن کہا کہ اب بھارت کے جمہو کشمیر میں ٹیررزم بڑھے گی اور اس کے ذمہ دار مودی جی خود ہوں گے تو میں نے کوشش کی کہ میں ان کی انڈرلائنگ ٹون کو سمجھوں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو وہ وہی کانسپیریسی ٹیوریز پیش کر رہے تھے کہ جی بھارت اور پاکستان کے بیچ بارڈر گرما گرم ہوگا اور اس کے ذمہ دار مودی جی ہوں گے اور مودی جی نے تیسری اپنی سرکار بن جانے سے پہلے انڈائریکٹلی ان کے منسٹرز نے انڈیا دیا تھا کہ وہ پاکستان کے جمہو کشمیر پہ قبضہ کریں گے مگر خود بھارت کے جمہو کشمیر میں اب مسائل بڑھ جائیں گے اور یہ ایک انڈائریکٹ پروکسی قسم کی جنگ میں صورتحال بدل جائے گی تو پاکستانی ان جنریسٹوں کا یہ کہنا یا ان کا میرے ساتھ تنز کرنا یا موکری کرنا میرے خیالات پر مجھے یہ کھٹکا اور لگا کہ اب سیچویشن شاید تھوڑی بدلے گی اس لیے کہ پاکستان کے اپنے پولیٹیکل حالات اتنے خراب رہتے ہیں وہاں کی ایکنومک سیچویشن اتنی خراب رہتی ہے اس میں میں کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں سمجھتا کہ پاکستان آرمی چیزوں کو ڈائی ورڈ کرنے کے لیے ٹیررزم کے جو آپریشن ہیں ان کو پھر سے ایک بار شروع کرتے ہیں اگرچہ ہمیں پاکستان کی ٹیررزم مکمل طور پر ختم ہوتی کبھی بھی نظر نہیں آئی اور یہ خود پاکستان کے لیے گوڈ سائن نہیں ہے پاکستان نے اپنی ایکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہے اپنے مسائل کو بھی ٹھیک کرنا ہے اگر پاکستان اسی طرح انفلٹریشن بھارت کے جمہو کشمیر کے علاقوں میں کرتا رہا تو اس سے انٹرنیشنل امیج پاکستان کا اپنا خراب ہوگا مگر پاکستان آرمی کی existence کشمیر کے نام پہ ہے اور ہمارے لیے کوئی بھی unexpected move نہیں ہوگی کہ اگر پاکستان بھارت کے جمہو کشمیر میں ایک بار پھر سے بارڈر کو گرم کرنے کے لیے اس طرح کی activities کرے اب پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھارت کے اندر کے اپنے لوگ ہیں جو freedom fighter ہیں اور جو بھارت سے کشمیر کی ازادی چاہتے ہیں اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو ہمارا ان سے کیا لینا دینا لیکن بہت سارے ایسے incidences ہم نے ان دنوں دیکھے خاص طور پر جون کے مہینہ میں اور پھر جولائی کے مہینہ میں وہ incidences پاکستان کی ساتھ جو بھارت کی ایل او سی کی لائن ہے ان علاقوں میں زیادہ ہو رہی ہیں اور اگر پاکستان سے infiltrators نہیں بھی آ رہے جو کہ اتنے بڑے بارڈر اور پورس بارڈر ہونے کی صورت میں نہ آنے کی کوئی logic نہیں ہے ان کا آ سکنا ہر وقت ممکن رہا ہے ابھی بھی وہ آ سکتے ہیں تو وہ پھر کیا بھارت کے جمہو کشمیر میں جو terrorist cells یا sleeping terrorist cells ہیں کیا ان کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ terror cells جو بھارت کے جمہو کشمیر کے اندر ہیں وہ کبھی بھی مکمل طور پر dead نہیں ہوئے وہ کسی نہ کسی صورت موجود رہے ہیں پاکستان سے جب بھی کبھی کوئی شے ملتی ہے تو پھر وہ cells ایک طرح سے پھر کافی active ہو جاتے ہیں اور پھر پاکستان کے جمہو کشمیر میں جو حالات ہیں وہاں پہ جو لوگوں کے white spread protest ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کا جو unrest ہے اس کے جواب میں بھی پاکستان کی طرف سے infiltration یا provocation یا بھارت کے اندر جو terrorist sleeping cells so called sleeping cells ہیں ان کو پھر سے جگانے کا کام ہوتا رہتا ہے برحال قاتوا میں جو آ آٹھ جولائی کو terrorist attack ہوا وہ آرمی کے konvoyے پر ہوا جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق پانچ بھارتی جوان شہید ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کئی زخمی بھی ہے یہ اسی طرح کا attack ہے جس طرح کا پلواما میں دو ہزار انیس میں attack ہوا تھا فیبریلی دو ہزار انیس میں اور وہ attack کافی جان لیوا تھا مگر یہ attack بھی اس سے زیادہ جان لیوا ہو سکتا تھا لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق پانچ بھارتی فوجی اس میں مارے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ کئی زخمی ہوئے ہیں of course اس situation سے بھارت کی armed forces میں بھارت کی سرکار کے اندر بھارت انٹیلیجنس اداروں کے اندر کافی بچینی پائی جائے گی اور وہ اس کا reaction کریں گے صرف یہی نہیں ہم نے دو تین مہینے میں بھارت کے جمہو کشمیر میں attacks کی ایک لڑی کو observe کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری reports ہیں بھارت کے انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے بھارت کی آرمی کی طرف سے تو وہ reports یہ بتاتی ہیں کہ گرما گرمی کافی ہے terrorists کے sleeper cells میں اور جن کو sleeper cells کہا جاتا ہے وہ in fact active cells ہیں اب ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے جمہو کشمیر خاص طور پر بڑے شہروں میں سری نگر اور دوسرے بڑے شہروں میں tourism اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے بھارت کے اندر بھارت کے جمہو کشمیر کے اندر جس طرح progress کے development کے کام ہو رہے ہیں ان سے بھارت کی جمہو کشمیر کی عبادیوں میں ایک شکر گزاری کی کیفیت ہے اس کی reportیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کبھی بھی ہم نے دو ہزار انیس پانچ گز سے پہلے اس طرح کی بڑی بڑی developments بھارت کے جمہو کشمیر میں نہیں دیکھی تھی جو ہم اگست دو ہزار انیس کے بعد دیکھ رہے ہیں اور جس طرح عوام کی سوچ بدل رہی ہے اور بھارت کے جمہو کشمیر کے عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو ٹیررزم کے لیے استعمال کیا گیا ہمیں غلط narrative دیا گیا اس کے لیے خود سری نگر کے باسی ہزاروں کی تعداد میں اب تک ٹیلی ویجن سکرینوں پہ آ کے کھل کے بھارت کی سرکار جو ان کی اپنی سرکار ہے کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں پر پٹی بڑی ہوئی تھی اور اب ہمیں سمجھ آئی کہ سٹون پیلٹنگ کون کرواتا تھا اور کون اس سارے آہ سیچویشن کو خراب کرتا تھا اب عوام کی وہاں پہ رائے بدل رہی ہے کافی بدل چکی ہے لیکن اس بدلتی رائے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو وہاں کی جہادی تنظیمیں ہیں جو اتنی ایکٹیو نہیں رہی جو کبھی علی گلانی کے زمانے میں یا پانچ اگست دو زار انی سے پہلے کے زمانے میں ہوا کرتی تھی مگر وہ راتوں رات ختم تو ہو نہیں گئی وہ ابھی بھی موجود ہیں انٹرنیشنل پریشر اگر پاکستان پر تھا جس کی بنیاد پر پاکستان نے اپنی کاروائیاں کم کی ہوئی تھی تو وہ پریشر بھی اب کم ہوتا دکھائی اس لیے دے رہا ہے کہ دنیا میں خود اتنے الیکشنز ہو رہے ہیں ابھی یوکے کا الیکشن ہوا امریکہ میں اتنا کچھ سیاسی محاص پہ چلتا رہتا ہے تو پاکستان کی آرمی کو بھی پھر سے موقع چاہیے کہ جو ان کے دیش کے اندر کے مسائل ہیں اس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کو وہ اس طرح کی کاروائیوں کو بڑھائیں اور پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں جہاد ایک بزنس ہے جب ان جہادی تنظیموں کا کاروبار کشمیر میں کم ہوا تو آف کورس وہ کیسے پسند کریں گی کہ ان کا کام کم ہوا وہ تو لاشوں پہ اپنا کاروبار کرتے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے جس کی بنیاد پر وہ نہ صرف معصوم لوگوں کو مرواتے ہیں ان کو جہادی بناتے ہیں بلکہ اس ریجن میں آگ اور خون کا کھیل کھیلتے ہیں اس ساری کیفیت میں اب جب میں نے پاکستان سے آئے ہوئے کچھ جنرلسٹوں کو ٹورانٹو میں سنا جو وہ اپنا راغ علاپ رہے تھے ڈیفرنٹ آہ فورمز پر اور ان میں سے اتفاقاً میں کسی ایک فورم پہ آہ موجود تھا از آ جنرلس اور پھر انہوں نے میرے سے انکاؤنٹر کیا اور مجھے تھوڑا سا انہوں نے آہ جسے کہتے ہیں جنرلسٹک چیلنج کیا کہ بھائی صاحب آپ کیوں آہ ہمارے یعنی پاکستانی کشمیر کا پوائنٹو ویو کو خراب کرتے ہیں یا اس کے خلاب بولتے ہیں ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب محاذ گرم ہو گیا ہے اور ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے مودی جی ہیں مودی جی اور بیجے بھی یہ سب کچھ کریں گے تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ کیا یہ بھارت کی کوئی اپوزیشن پارٹی کے لوگ ہیں یا پاکستانی جنرلسٹ ہیں بھارت کی اپوزیشن پارٹیاں بھی کافی ذمہ دار ہیں ان میں سے کوئی کوئی اس طرح کی اہمکانہ بات کرتا ہے لیکن پاکستان کی طرف سے یہ بات کینیڈا میں آ کر کرنا میرے لیے تھوڑی اچمبے کی بات تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسیڈینسز آف ٹیررزم ہیں ان جمہو کشمیر وہ بھی میں آہ دیکھ رہا ہوں ایز ای جنرلسٹ اور پوری دنیا تک وہ انسیڈینسز پہنچ رہے ہیں اور کاتھوہ میں جس طرح یہ اٹیک ہوا ہے اس اٹیک کے بعد یہ واضح طور پر لگتا ہے کہ بھارت کے جمہو کشمیر میں ٹیررسٹوں کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں وہ کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ان میں سے کچھ کا ہمیشہ قیام رہا کچھ ہمیشہ زمین پر موجود رہی کچھ انڈر گراؤنڈ چلی گئی لیکن اب وہ ایک دم سے سامنے آ رہی ہیں اٹیک کر رہی ہیں اور اس کانوائی پر تو گرنیٹ سے انہوں نے اٹیک کیا جو ابھی آٹھ چلائی کو ہوا ہے تو کیا آنے والے دنوں میں کشمیر کا یہ محاذ اور گرم ہوگا اور اس محاذ کے گرم ہونے سے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی سرکار کے لیے بھی چیلنجز پیدا ہوں گے اور جمہو کشمیر کی عوام کے لیے بھی چیلنجز پیدا ہوں گے اور پھر بھارت کی سرکار اور جمہو کشمیر کی عوام کس طرح ان چیلنجز پر قابو پائے گی کس طرح وہاں پر جو ٹیررزم کی فیکٹریاں لگیں ہوئی ہیں جو تھوڑی سی ماند پڑ گئی تھی اب پھر سے ابرنا شروع ہو رہی ہیں کیا وہ فیکٹریاں اسی طرح آگے بڑھیں گی یا ان پر قابو پانے کے سلسلہ میں بھارت کی سرکار کامیاب ہو جائے گی یہ وہ باتیں ہیں جن کا ہم آنے والے دنوں میں سنجیدگی کے ساتھ متعلیہ کریں گے آنے والے دنوں میں ہم ان پر کڑی نظر رکھیں گے اور سمینے کی کوشش کریں گے کہ ساؤتھ ایشیا کے اس فلیش پوائنٹ پر ٹیررزم کو کون اور بڑھاوا دیتا ہے ٹیررزم کے کاروبار کو کون اور آگے بڑھاتا ہے آپ اور ہم سب سٹے ٹیون رہیں گے اس طرح کی حرکتوں کی طرف ہماری دعا ہے کہ ٹیررزم کے کاروبار کو آگے چلانے والے اپنی ہارپ کے انجام تک پہنچیں مگر کیا ایسا ہو پائے گا یا نہیں یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے موسیقی 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 موسیقی